اسلام علیکم ناظرین ناظرین مونس الہی نے مہر بخاری کے شوہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ادم اعتماد کے موقع پر ہمیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں طرف سے آفر کی گئی تھی میری دلچسپی پی ٹی آئی کی طرف ہی تھی پھر والد صاحب سے ڈسکیشن ہوئی اور والد صاحب نے جنرل باجوا سے ڈسکیشن کی تو انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف جانے کا کہا ناظرین اس کے بعد صحافی عمران ریاض خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا اور پی ٹی آئی والے سمجھتے رہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی اپنے ضمیر کی آواز اور عمران خان کی محبت میں وزارت اعلیٰ قبول کرنے پر آمادہ ہوئے اس کے جواب میں مونس الہی نے بھی ٹویٹ کیا اور لکھا آپ فکر نہ کریں آپ کی ٹکٹ بھی پکی اور پھر آپ ٹیک آور کر لینا اور پھر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ساتھ باقی بھی سمجھ جائیں گے اس کے جواب میں مونس الہی نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا میرے پاس ریچرڈ مل کی کوئی گھڑی نہیں ہے میرے خیال سے وہ کافی مہنگی ہے آپ لگتا ہے اس کے شوقین ہے تو کیا میں آپ کو بھیج دوں یا پھر جب آپ اوفیشلی پولیٹکس کو جائن کر لیں گے تب آپ کو بھیجوں اس کے بعد عمران ریاض نے ایک تصویر کے ساتھ اپنی گھڑی کی تصویر کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا اور لکھا مونس مجھے اپنی گھڑی بہت پسند ہے توفہ لے کر مکرا نہیں کرتے دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے ویسے فرہان سے پوچھنا کون سی گھڑی اچھی طرح یاد دلا دے گا اس کے بعد مونس الہی نے کوئی جواب نہیں دیا اور عمران ریاض نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا مونس الہی اور چودری پرویز الہی نے پہلے بھی اپنا فیصلہ سیاسی مفاد میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گیا اور یہ خاندان آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا کل اس بات کا اقرار بھی کر لیا گیا آئندہ اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل بھی کی تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گی اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی بحث چلتی رہی عمران ریاض اور مونس الہی کے بارے میں تو کچھ لوگوں نے ان دونوں کی صلاح کروانے کی بھی بات کی اور کہا کہ آپس میں بیٹھ کر آپ ایک دوسرے کے گریشی کو دور کر لیں